بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں آیا ہوں یہاں پہ نوے سٹاپ سے آگے تھوڑا سا سلمالی روڑ پہ ایک نرسری ہے شبیر نرسری تو میں نے سوچا کہ میں آج اپنے سارے ویورز کو نرسری کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں مختلف قسم کے یہاں پہ پودے ہیں پھل دار بھی ہیں پھل دار بھی ہیں تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں نرسری اور اس کے مالک ہے جی محمد کاشر صاحب ساتھ ساتھ آپ کو محمد کاشر صاحب سے انٹرویو بھی کرتے ہیں ان کا آپ کو ان سے پوچھ کے بتاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم کاشر صاحب آپ نے یہ کتنا عرصہ ہوا ہے یہ نرسری کا کام شروع کیا چھیک مہینے ہو گئے چھیک مہینے ہو گئے ہیں تو آپ یہ جو جترے پودے ہیں یہ آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں لہور سے پتوکی سے اور کچھ اپنے بھی تیار کر رہے ہیں کچھ غلاب ہے کچھ موٹی ہے یہ سارے پودے مکس کر کے اور گیندے مہندے ہو گئے یہ ساری چیزیں تو ہمارے ناظرین کو ذرا کے جو یہ آپ کے پاس پودے پڑے ہیں فالدار یا فالدار تھوڑا ان کے بارے میں بتائیے گا یہ کون سپوت ہے جی یہ جامن ہے جی دیسی جامن ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ جی پینڈا فیکس یہ کیا خوبصورتی کے لیے ہے خوبصورتی کے لیے سٹپ بے سٹپ جائے گی وہ پڑے ہیں بڑے بڑے گملے اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا یہ گملوں میں لگتے ہیں یا ویسے زمین بھی بھی نہیں لگا زمین میں بھی لگا سکتے ہیں گملوں میں بھی خوبصورت لگیں گے زمین میں بھی لگیں گے زمین میں زیادہ خوبصورت لگیں گے اور یہ جو نیچے یہ جو لگے ہوئی ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ عام بہدی اچھا یہ عام کے درخت ہے یہ ہمارے سرگوڈا میں جی جی عام کا درخت لگ سکتا ہے اور اس کی پیدوار دے گا جی بالکل دے گا خوبصورت عام ہے یہ کلمی چونسا یہ سب مکس ہیں اچھا ہاں جی در مردی لگا دیں یعنی سرگوڈا میں آپ اسے لگا سکتے ہیں جی بے فکر ہو کے لگا سکتے ہیں اچھا تو کاشی صاحب یہ کہتی ہیں یہ جی ترنیلیا اس پودے کا نام ہے اچھا یہ سٹیپ بائی سٹیپ جائے گا وہ سامنے لگا ہوا ہے کھمبے کے پاس نا بڑا سردر یہ بھی خوبصورتی کے لیے ہے اب اس کے اوپر پتے نہیں ہیں بہار کا موسم آئے گا پھر اس کے اوپر پتے آ جائیں گے بس ابھی ہے کہ موسم دس پندرہ دینہ تک موسم تیار ہے یہ ایک جو پودے ہے یہ کتنی کا آپ سیل کرتے ہیں چار سو کا جی وہ پیچھے آپ کے پاس وہ گلاب پڑا ہے کلمی گلاب پڑا ہے اچھا کلمی گلاب کلمی گلاب اس کے اوپر تین یا چار کلر کے پھول آئیں گے خوشبون ہی ہوگی ہاں خوشبون ہی ہوگی اور یہ ایک کتنی کا ملے گا یہ ڈیٹھ سو روپے کا یہ کندھاری انار پڑا ہے سات جپانی پھال ہے سات خرمانی ہے یہ بھی سارا کندھاری انار ہے کندھاری انار جو ہے بڑا دانہ نار کا جو سرخ والا ہوتا اسے کندھاری کہتے ہیں تو یہ پودہ کی طریقہ دیتے ہیں دو سو کا دیکھیں جی آپ کو ساتھ ساتھ ان کے ریٹ بھی بتا رہا ہوں اور چونکہ ہم شہر بھی جاتے رہتے ہیں تو وہاں سے ان کے جو ریٹس ہیں وہ بہت ان کا ریٹ مناسب ہے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ انگور انگور کی کلم لگائی ہو یہ جامان خودی تیار کر رہے ہیں اور ساتھ کو بیلے ہیں یہ سارے پودے خودی خودی تیار ہو رہے ہیں اچھا ابھی یہ یعنی اس کے تیاری کے مرائل میں ہیں ابھی یہ سیل آؤٹ کے لیے نہیں ہیں جیسے تیار ہو جائیں گے تو پھر آپ انہیں سیل کریں گے یہ کنب بھی ہماری لگی ہوئی ہے سامنے اچھا اچھا ماشاءاللہ جی دیکھیں کافی جگہ پہ انہوں نے نرسری بنائی ہوئی ہے کھلی جگہ ہے پور فضاء مقام ہے تو آپ کو کوئی پھلدار یا پھلدار پودہ خریدنا ہو تو آپ یہاں بلا ججک آ سکتے ہیں اور آپ کو بہت رہتی کی میں سے ملے گا یہ امرود ہے جی جی امرود ہے یہ کدھرے کا ایک یہ پچاس روپے کا دیسی امرود اور یہ کیا یہ والا کنو اچھا یہ کنو ہے جی وہ سامنے بھی کنو ہے جی کنو ہے یعنی یہ اب اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کے بعد ان کا سیزن شروع ہو جائے گا جو بندہ لگانا چاہے وہ اگلے مہینے کی پندرہ کے بعد انہیں لگا سکتے ہیں ایک مہینے تک نا جو چیز بھی لگائیں گے سب چیزیں پھوٹ جائیں گے یہ دیکھیں ٹالی بھی پھوٹ گئی ہے اور بھی درستہ پھوٹ رہی ہے اچھا کاشر صاحب یہ کلمہ کس چیز کی لگی ہوئی ہے یہ گلاب کی دیسی گلاب یہ دیکھیں جی آپ دوسری سائیڈ پہ دیکھ سے ہیں تو یہ بھی گلاب کی کلمہ یہ ساری گلاب کی کلمہ یہ ساتھ صفیدہ لگایا ہے خود ہی یہ بھی تیار کر کے شاپروں میں ڈال دیں گے بڑا ہوئے گا پھر اسے سیل کر دیں گے یہ جو صفیدہ ہے یہ آپ ایک پودا جو ہے کتنے کا دیں گے یہ صفیدہ کا پودا چار روپے کا چار روپے کا اور یہ جو گلاب کی کلم ہے یہ پچاس روپے کی اچھا کاشر صاحب یہ کیا ہے یہ کس چیز کے پودے ہیں یہ ہے بدکس ہے اچھا جی جی ساتھ کیا نام ہے چینہ نمو اور یہ جامن ہے یہ کونوں کے پڑے ہیں ساتھ ٹالیے پڑی رہی ہیں اچھا یہ جو چینہ نمو ہے یہ کتنے کا ہے گھوٹا یہ دیکھیں جو چینہ نمو ہے یہ بھی خوبصورتی کے لیے ہے جی یہ ساتھ ہمرود پڑا ہے بڑی سرائی اچھا پرلی سائیڈ پہ چھوٹی سرائی پھر گولڈن ایک ناش پاتی ورگہ پھل ہوگا اچھا دوسرا گول سیو ورگہ تیسرا وہ بھی اپنا درمانہ سائی میں یہ میٹھا پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ انہوں نے نرسری پہ بہت سی چیز چیزیں رکھیں گے ان کے پاس بہت سی پودے ہیں دیکھیں کلمیں بھی ہیں ابھی چونکہ اصل میں موسمیں باہر آنے والا ہے نا جی تو پندرہ دنوں کے بعد قریبا مارچ کے میٹ کے بعد سے موسمیں باہر جیسے ہی شروع ہوگا تو پھر یہ مزید پودے بھی لے آئیں گے اور اس وقت بھی یہ جو ہیں یہ لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ اس طرف دیکھیں یہ کیا ہے جی یہ رسکس یہ رسکس پودہ ہے ڈیکوریشن ہاں اندر گھر میں کمرے میں بشاہ رکھ سکتے ہیں کمرے سے بار انڈور آؤڈور یہ سلور پام پڑا ہے جی یہ کالی فیکس پڑی ہے گولڈن فیکس پڑی ہیں سب مکس پودے ہیں یہ علی فینٹا یہ والا جی پودہ اور یہ کیا جی یہ ہے بڑکس بڑھو گھر میں آپ کو دوسری سائیڈ پہ آپ کو دوسری سائیڈ پہ دکھاتے ہیں یہ اوپر جو آپ نے کپڑا لگایا ہے یہ کس لیے سردیوں کے لیے تاکہ وہ کوس وغیرہ نہ پڑھیں اور کورہ نہ پڑھیں جی ہاں ایک کوزوں کے لیے حفاظت بھی ہے ایک دوسرے نمبر پہ نہ محفوظ بھی رہیں گے یہ کونس ہے جی یہ والا ڈرونٹا یہ بھی خوبصورتی کے لیے ہے جی وار بنانے کے لیے بھی یہ یوز ہوگا یہ کنگی پام ہے ڈیکوریشن کے لیے یہ کتنے کا یہ کنگی پام جائے یہ کتنے کا یہ ہوتا ہے پچی سو روپے پچی سو کا جی اور کاشید صاحب یہ کونسا یہ کونسا خود ہے یو فوریا یہ بھی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے اور یہ والا جی اُلٹا شو اچھا یہ اُلٹا شو اُلٹا شو یہ تو میرے کافی اوپر تک جاتا ہے جی اُنچائی تک جاتا ہے جی یہ ساتھ پڑھئیے چیٹی فیکس ہیں اچھا یہ سفید فیکس ہیں وہ والی یہ بھی ڈیکوریشن کے لیے ہیں یہ جی ماشاءاللہ اس طرف تو دیکھیں رات کی رانی یہ رات کی رانی ہے ہاں رات کو خوشبود ہوئے گی پھولو میں اور یہ جو یہ گملے بھی لگے ہوئے ہیں یہ کنگی پام ہے جی بڑے پودے اچھا یہ ایک پودہ کتنے کا ہے یہ آٹھ ہزار کا گملے سمید یہ دیکھیں جی بڑا سو اچھا وہ سامنے جی وہ سلور پام ہے جی اس کے چھوٹے پودے پڑے ہیں وہ پندرہ سو روپے کا ایک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ دوزار پیک ہے چھوٹا یہ دیکھیں جی ادھر پڑے ہیں پھلدار ادھر بھی پڑے ہیں ابھی چونکہ اصل میں سیزن نہیں شروع ہوئے ہا نا جی تو سیزن ہوتا تو آپ کو کافی پھول یہاں نظر آتے بار سے فیدہ پڑے ہیں یہ ساد کیا نام ہے کنو پڑے ہیں فلوٹر پڑے ہیں یہ کیا نام نیاز بو پڑی ہے سوانینا پڑے ہیں یہ پینڈا فیکس بڑی پچیسو روپے کی جی جی ویورز تو دیکھا آج ہم نے آپ کو شبیر نرسری کی وزٹ کرائی یہ نوے سراب سے تھوڑا سا آگے ہیں جی مین سلام علی روڈ پہ ہے تو میرے خیال میں آپ کو یہ چیزیں بہت پسند آئی ہوں گی آپ محضوظ بھی ہوئی ہوں گے اگر آپ کو چیز پرچیز کرنا چاہیں ان سے تو یہ ان کے نمبر فون نمبر لکھے ہوئی ہیں جی دیکھیں جی آ رہے ہوں گے ان کے نمبر یہ آپ ان نمبروں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو مال پروائیڈ کریں گے ابھی انہوں نے مال اور لے کے آنا ہے پتوکی لاہور سے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ thank you very much